اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ سب خیر یسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور کامیاب کرے تو آج میں آپ کو ہلوائی سٹائل گاجر کا ہلوہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں گی اس طرح سے ہلوہ بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اسے ہم گھی اور کھوے سے بنا کے تیار کریں گے تو چلیں جی پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ کلو گاجر لی ہے جو آپ نے ہلوہ بنانے کے لیے گاجر یوز کرنی ہے ایک دم لال ہونی چاہیے جو لال کلر کی گاجر ہوتی ہے وہ کھانے میں بھی میٹھی ہوتی ہے اور ہلوے میں اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے تو اس طرح کی گاجر یوز کیجئے گا اور گاجر آپ تھوڑی سی موٹی یوز کیجئے گا اس کو چھیلنے میں اور قدو کش کرنے میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور قدو کش آپ نے موٹے والی سائٹ سے کرنا ہے اس طرح سے ساری گاجر موٹی موٹی آپ قدو کش کر لیجئے گا تب ہی آپ کا جو ہلوہ ہے اچھا دانے دار بنتا ہے نہیں تو ہلوہ پوری طرح سے میش ہو جاتا ہے تو جناب دیکھیں ساری ہی گاجر کو قدو کش کر کے میں نے ایک بڑی کڑاہی میں ڈال کے چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سے دھوہ نکلنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے دو کپ چینی ڈال دی ہے پانچ کلو گاجر میں میں نے دو کپ چینی ڈالی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ آدھا کپ اور ڈال دیں نہیں تو یہ نارمل میٹھا ہوگا پانچ کلو گاجر میں دو کپ چینی بالکل نارمل میٹھا ہوتا ہے تو نہ زیادہ ہائی فلیم ہو نہ زیادہ کم ہو اس پہ آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے گاہے بگاہے آپ اس میں جو ہے چمچ چلاتے رہیں تاکہ گاجر جو ہے وہ نیچے سے لگے نہیں تو پندرہ سے بیس منٹ کے گزرنے کے بعد دیکھیں ہماری گاجر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہونا تقریبا سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑی دیر اس کو اور پکانی کے بعد اس میں ہم دیسی گھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اگر آپ دیسی گھی نہیں پسند کرتے تو آپ کوکنگ آئل یا آلیو آئل بھی اس میں ڈال کے تو گاجر کو بھون سکتے ہیں تو آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے دس منٹ مزید بھونیں گے تاکہ جو گاجر میں تھوڑا بہت موسچر رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جب تک گاجر کا پانی جو رہ گیا ہے تھوڑا بہت وہ خوشک ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک چمچ لیا ہے دیسی گھی کا اور اس میں بادام اخروٹ کشمش کھجور مطلب کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں نہیں ہے تو جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ڈال کے بنا لیں تو ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بھون لینا ہے جب تک کہ ہمارے نٹس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیں کمٹ کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور پیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے نٹس جو ہیں وہ ابھی ریڈی نہیں ہوئے تو یہاں پر میں نے کھجور اور کشمش بھی ڈال دی ہے کشمش کو میں نے دھو کے ڈالا ہے کیونکہ کشمش میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو آپ بھی کشمش کو اچھی طرح سے دھو کے یوز کیجئے گا اور اس کے بعد ہی ہلوے میں شامل کیجئے گا یہاں پر ہمارے نٹس جو ہیں وہ ڈرائی روز ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو گاجر میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلا کے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم جو اپنا کھویا ہے وہ شامل کریں گے کیونکہ کھویا جو ہے وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہاں پر ایک کلو کھویا لیا ہے کھویا سے آپ کا حلوہ جو ہے وہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو اس کو کھویا کو ڈالنے کے بعد آپ نے حلوے کو پانچ سے دس منٹ ہی بس پکانا ہے اس کے بعد ہمارا جو حلوہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ بھی میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اور دانے دار آپ کا حلوہ بن کے تیار ہوگا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید بھون لینا ہے اور سب سے آخر میں آدھا چمچ اس میں الائچی پاورڈر ڈال دیں یہ خوشبو کے لیے ہے اتنی اچھی اس سے آپ کے حلوے کی خوشبو ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا تو ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ